چائنہ کا جے تھائٹی فائف جہاز دنیا کے سامنے آگیا ہے اور چائنہ کا یہ دوسرا بڑا سٹیلٹ فائٹر جیٹ ہے ناظرین اگرامی یہ سٹیلٹ فائٹر جو ہے یہ ٹائپ ڈبل زیرو فور ائر کرافٹ کیریئر جو چائنہ کا ہے اس کے اوپر تینات ہوگا اور یہ جو ڈبل زیرو فور ائر کرافٹ کیریئر ہے چائنہ کا یہ بیسیکلی ساؤت چینہ سی کے اندر مجود ہے مختلف آئیٹی فیشل آئی لینڈ کے اوپر مجود ہے بسا اوقات یہی ڈبل زیرو فور ائر کرافٹ کیریئر تائیوان کے پانیوں میں گستا ہے کبھی جاپان کے پانیوں میں گستا ہے وہاں پر نیول ڈریل بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ اب تینات ہوگا اور اس کی کپیسٹی یہ ہے کہ یہ بڑے پیمانے پر میسیف سکیل کے اوپر جو ہے یہ اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ اس حوالے سے کافی پریشان ہے امریکہ نے اپنا یو ایس ایس رونالڈ ریگن جو ہے وہ تائیوان کے پاس پہنچا دیا ہے اور وہاں پر وہ چکر لگا رہا ہے اس کے علاوہ امریکہ کی جو ہاؤس پیکر ہے نینسی پولوسی وہ بھی تائیوان کے دورے پر آئی ہیں اس حوالے سے چائنہ تمام تر چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہے اور چائنہ وارن کر رہا ہے امریکہ کو کہ اس طرح کے اگریسیو سٹیپس نہ لے تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہوں گی چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے چائنہ سیکنڈ سٹیلت فائٹر شنگ جان جے تھرٹی فائف بریکس کور ایکسپیکٹی ٹو آپریٹ فرام ٹائپ ڈبل زیرو فور ائرکرافٹ کریئر ناظرین اگرامی یہ سیکنڈ سٹیلت فائٹر ہے چائنہ کا اس کے علاوہ جے ٹونٹی انہوں نے بنا کر رکھا ہے وہ بومبر ہے ان کا سٹیلت بھی ہے یہ جو سٹیلت جے تھرٹی فائف ہے یہ چائنہ کا ہے اور اس کو ایف سی تھرٹی ون کے نام سے بھی جانتے ہیں چائنہ نے اس کا پروٹو ٹائپ دو ہزار بیس کے اندر بنایا تھا اس کے اندر پھر اس نے بہت ساری چینجنگ کر کے آج اس کا جو لیٹس ورجن ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا ہے یہ آپ ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جے تھرٹی فائف نمبر تھرٹی فائف ٹرپل زیرو تھری افیو ڈیٹیل اس نام سے ایک جو ہے تصویر آئی ہیں اور امریکہ کو اس نے بلکل جنجال کے اندر ڈال دیا ہے کہ امریکہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ چائنہ کو مختلف طریقوں سے کنٹین کر لے گا لیکن آئی روز چائنہ کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے فار اگزمپل اگر ہم بات کریں تائیوان کی تو تائیوان کو امریکہ نے ایک سو آٹھ بلین ڈالر کے ہتھیار دیے تھے تاکہ وہ چائنہ کے اوپر اسلٹ لگا سکیں اٹیک کر سکیں وہ کام بھی برباد ہوا چائنہ نے اس وقت بھی دھمکی دی تھی کہ امریکہ یہ آگ سے کھیلنا بند کرے آج امریکہ کی جو ہاؤس اپ سپیکر ہے نینسی پولوسی وہ تائیوان کے اندر آ کر ان کی میلٹری کو چائنہ کے خلاف اٹیک کرنے اور چائنہ کے خلاف اسلٹ کرنے کی باتیں کر رہی ہے چائنہ نے اس حوالے سے بھی ان کو تھریٹ کیا ہے وان کیا ہے کہ اس طریقے سے حالات خراب ہوں گے امریکہ کو اس سے دور رہنا چاہیے اب امریکہ نے اپنا یو ایس ایس رونالڈ ریگن جو ائرکرافٹ کریئر ہے وہ جاپان کے پانیوں میں بھی اتارا ہے اور وہ پٹرولنگ کرتا ہوا لگا تار تائیوان کے پانیوں کے اندر بھی آ رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کچھ بیانک کرنے جا رہی ہیں